ہو جب کوئی نہیں آتا بھولے بابا آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا بھولے بابا آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا بھولے بابا آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں موسیقی موسیقی میرے نیا چلتی ہے پتوار نہیں دکھتی میرے نیا چلتی ہے پتوار نہیں دکھتی میرے نیا چلتی ہے پتوار نہیں ہوتی میرے نیا چلتی ہے پتوار نہیں ہوتی مجھے اور کسی کی اب درکار نہیں ہوتی مجھے اور کسی کی اب درکار نہیں ہوتی میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں راتے راتے موسیقی یو انکو یاد کرین دکھ ہلک united جو ان Renee کو یاد کریں دکھ ہلک plateau جائے یو فرم کرنسے دکھ ہلکہ ہو جائے جو فریم کرین سے دکھ ہلکا ہو جائے یہ بن بولے ہی دکھ کو پہچان جاتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں یہ اتنے بڑے ہو کر دینوں سے پیار کریں یہ اتنے بڑے ہو کر دینوں سے پیار کریں بنواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کریں بنواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کریں بنواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کریں یہ ہر بھگتوں کا کہنا یہ مان جاتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا بھولے بابا آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں تو دیکھو بھولے بابا ہی ایک ماتر ایسے بابا ہے جو آپ کے دکھ کے دنوں میں واسطم میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں آپ کے دکھوں کے دن میں آپ کے سارے دکھوں کا ہرن کرنے والے ہیں سنسار میں جب کوئی بھی کام نہیں آتا سنسار کے سہارے سب بند ہو جاتے ہیں تب ہمارے بھولے بابا کو یاد کریے پھر ہمارے بھولے بابا ہی یاد آتے ہیں اور جب بھولے بابا یاد آتے ہیں تو پھر وہی ہمارے دکھ کے دنوں میں کام بھی آتے ہیں تو بابا ایسے اوڈر دانی ہے بابا ہی دیکھو جیون میں کام آتے ہیں چاہے وہ سنت بابا ہو اور چاہے بھولے بابا ہو واسطم میں بابا ہی ہمارے جیون میں کام آتے ہیں سری دھام برندہون کی ایک بڑی سندر کتھا ہے ایک گھٹنا ہے سری دھام برندہون میں ایک موہنداز جی نام کے سنت رہتے تھے بڑی بھجن وندگی بڑی سادھنا کرتے تھے بانکے بیہاری لالجو کے چرنوں میں سری رمن بیہاری لالجو کے چرنوں میں پریم تو تھا ہی لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ رادھے کے بینا سیام آدھا کہتے رادھے سیام مانے کسوری سری رادھ کا رانی کی کرپا جب تک مجھے پوری طرح سے پرابت نہیں ہو جائے گی جب تک ان کی دیا ان کا سن رکھن مجھے پرابت نہیں ہو جائے گا تب تک گوویند کرپا کرنے والے نہیں ہیں بھلے ہی بانکے بیہاری کے بڑے دیوانیں تھے لیکن بانکے بیہاری رمن بیہاری کے دیوانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کسوری جو کی کرپا کے بینا رادھار آنی کیونکہ سری کرشن کی احلاد نہیں سکتی ہیں برج کی ٹھکرانی ہیں برج کی مہرانی ہیں ان کی دیا ان کی کرپا کے بینا گوویند کا ملنا سمبھب نہیں ہے جب کوئی سری کرشن کا پریمی سری کرشن کے ورہ میں آنسوںوں سے روتا ہے تڑپتا ہے گوویند کو یاد کرتا ہے تب ہماری کسوری لادلی جو کو بڑی دیا آتی ہے اور وہ گوویند گوپال سے کہتی ہیں ارے رمن بہاری ارے بانکے بہاری ارے بھائیا ارے لالا آپ کو دیا نہیں آتی ارے دیکھو تو سہی تمہارا بھکت وہاں برندابن میں بیٹھ کر کے اس جھاڑی میں پرکمہ مارگ میں بیٹھ کر کے کتنی پرتکول پرستطیوں کا سامنا کر کے تمہاری سادھنا کر رہا ہے تھوڑی تو دیا کرو تھوڑی تو کرپا کرو تو بانکے بہاری پشت سبدوں میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ رادھ کے دیکھو برسانے واری ہماری مٹھی میں کرپا نہیں ہے ہماری مٹھی میں تو کیول آسیر واد ہے ہماری مٹھی میں تو بھکت کو درسن دینا ہے ارے کرپا اور دیا تو وہ تمہارے وسی بھوت ہے تمہارے اندر میں ہے جس دن تمہاری اس بھکت کے اوپر نجر ہو جائے گی دیا ہو جائے گی کرپا ہو جائے گی اسی دن میرا درسن اس کو پرابت ہو جائے گا میری انبھوتی اسے ہو جائے گی تو جب بھکت سری کرشن کے ورہ میں آنسووں سے روتا ہے تڑفتا ہے بھلکتا ہے تو ہماری کسوری جو کرپا کرنے کے لئے دیا کرنے کے لئے اپنی انجلی میں اس کے ایک ایک آنسو کو لیتی ہیں اور پریمروپی دھاگے میں پیرو کر کے ہجاروں کی سنکھیا میں مالائیں بناتی ہیں اور مالا بنا کر کے نتی بھانکے بہاری رمن بہاری کو دھارن کراتی ہیں اور جب کسوری جو کی کرپا ہو جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے کرپا کا ورسن ہو جاتا ہے تو پھر بھانکے بہاری رمن بہاری کو آنے میں دیر نہیں لگتی وہ بھی اس بھکت کے پیچھے پیچھے